بسم اللہ الرحمن الرحیم قواتین و حضرات ہمارے ایک بھائی نے ایک سوال کیا ہے سوال کچھ یوں ہے کہ وہ کہتے ہیں میرے دو بچے ہیں بارہ سال قبل شادی ہوئی تھی مجھ سے پہلے میری بیوی کی شادی ایک دوسرے شخص سے ہوئی تھی اس شخص کو ایک مقدمے میں سولہ سال سزائے قید ہو گئی دو سال کے بعد میں نے اس کی بیوی سے عدالت میں نکاح کر لیا جبکہ پہلے شوہر نے ابھی تک طلاق نہیں دی اس سے بھی میری بیوی کے چار بچے ہیں اب اس نے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا ہے کہ مجھ پر ظلم ہوا ہے خدا کے لیے قرآن کی روشنی میں بتائیے کہ میری بیوی ہے جب پہلے شوہر کی بیوی ہے اب ہم کیا کرے میرے بھائی آپ کے سوال کا دواب کچھ یوں ہے ظاہر ہے کہ جب یہ عورت پہلے ایک شخص کی منکوہ ہے اور اس نے طلاق نہیں دی تو یہ عورت اسی کی بیوی ہے اور یہ مسئلہ ہر عام و خاص کو معلوم ہے کہ جو عورت کسی کے نکاح میں ہو اس سے دوسرے کا نکاح نہیں ہو سکتا اس لیے یہ عورت آپ کی بیوی نہیں بلکہ پہلے شوہر کی بیوی ہے آپ اس کو الہدہ کر دیں اور وہ عدد گزار کر پہلے شوہر کے پاس چلی جائے یا پہلے شوہر سے طلاق لے لی جائے اور عدد کے دن گزارنے کے بعد آپ اس عورت سے دوبارہ نکاح کریں ناظرین چلتے ہیں ایک دوسرے سوال کے جانب سوال کچھ یوں ہے کہ ایک عورت جس کا شوہر بہت عرضے سے ملک سے باہر ہے اس عورت نے اپنے ملک میں دوسرے شخص سے نکاح کر لیا جبکہ پہلے شوہر نے طلاق نہیں دی ہے اس میں بھی کئی اشخاص شامل تھے جبکہ دوسری مرتبہ نکاح پڑھوایا اور ان لوگوں کو علم بھی ہے کہ پہلے شوہر نے طلاق نہیں دی ہے اس کے متعلق بھی یہی سنا کہ نکاح میں شامل ہونے والوں کا نکاح ٹوٹ گیا ہے کیا یہ شادی درست ہے کیا ان لوگوں کا نکاح ختم ہو گیا اور اگر شوہر لا پتہ ہو جائے تو کتنے عرصے کے بعد عورت نکاح کرے یا علم بھی ہو اور شوہر طلاق نہ دیتا ہو تو بھی عورت کتنے عرصے کے بعد نکاح کر سکتی ہے تو چلیے چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب جواب کچھ یوں ہے کہ جو عورت کسی کے نکاح میں ہو جب تک وہ اسے طلاق نہ دے دے اور اس کی عدت نہ گزر جائے دوسری جگہ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا اس کو جائز سمجھ کر دوسرے نکاح میں شریک ہونے والے اسلام سے خارج ہو گئے ان کو لازم ہے کہ توبہ کریں اور اپنے ایمان و نکاح کی تجدید کریں جس عورت کا شوہر لا پتہ ہو گیا ہو اس کو چاہیے کہ عدالت سے رجوع کرے عدالت میں اپنے نکاح کا ثبوت اور شوہر کی گمشدگی کا ثبوت پیش کریں اس ثبوت کے بعد عدالت اس عورت کو مزید چار سال انتظار کرنے کا حکم دے اور اس دوران اس کے لا پتہ شوہر کا پتہ چلانے کی کوشش کرے اگر اس عرصے میں شوہر کا سراغ نہ مل سکے تو عدالت اس کی موت کا فیصلہ کر دے اس فیصلے کے بعد عورت اپنے شوہر کی موت کی عدد چار مہینے دس دن پورے کرے عدد پوری ہونے کے بعد یہ عورت دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے لیکن جب تک عدالت سے اس کے لا پتہ شوہر کی موت کا فیصلہ نہ کرا لیا جائے عورت دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی جو شوہر نہ تو اپنی بیوی کو آباد کرتا ہو نہ اسے طلاق دیتا ہو وہ عورت عدالت سے رجوع کرے اور عدالت تحقیق و تفتیش کے بعد شوہر کو حکم دے کہ وہ یا تو دستور کے مطابق بیوی کو آباد کرے یا اسے طلاق دے دے اگر وہ کسی بات پر بھی آمادہ نہ ہو تو عدالت شوہر یا اس کے وکیل کی موجودگی میں فسخے نکاح کا خود فیصلہ کر دے اس فیصلے کے بعد عورت عدد گزارے عدد کے بعد عورت دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے اسی طرح ہمارے ایک اور بھائی نے سوال کیا ہے کہ ہمارے محلے میں ایک لڑکی ہے جس کا نکاح والدین نے اپنے کسی رشتہ دار سے تقریباً آٹھ سال کی عمر میں کیا تھا اب اس لڑکی کے والدین نے کسی اور رشتہ دار سے دوبارہ نکاح کر آیا ہے دوہرہ نکاح ہے نکاح کے اوپر نکاح کر آیا گیا ہے بتائیں کہ کیا یہ نکاح درست ہے اگر نہیں تو پھر یہ زنا ہے اگر زنا ہے تو اس کی شریعت محمدیہ کے مطابق سزا دینی چاہیے یا اس میں کچھ معافی بھی ہو میرے بھائی اس سوال کا جواب کچھ یوں ہے کہ لڑکی کا جو نکاح آٹھ سال کی عمر میں کیا گیا تھا وہ صحیح تھا اب اگر اس لڑکی کو پہلے شوہر سے طلاق نہیں ہوئی تو دوسرے نکاح کے غلط اور باطل ہونے میں کیا شک ہے اور اگر یہ لڑکا اور لڑکی جن سے تعلق قائم کریں گے تو اس کے زنا اور خالص زنا ہونے میں کیا شبہ ہے باقی شریعت سزا تو تمام حالات کے تحقیق کر کے جرم کی نوائیت کے مطابق شریعت عدالت ہی جاری کر سکتی ہے ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی اسی طرح کی مزید اچھی اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو اب ہی سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں